ویلکم ٹو می چینل کیسے ہو دوستو ایہوپ آپ تھا ٹھیک ہوں گے سوست ہوں گے مجھت ہوں گے اپنی اپنی لائک پہ خوش ہوں گے فرینز آج بلوگ ہے دن ہے آج منگلوار کا اور میں یہاں شبہ اپنے کاموں میں لگ گئی ہوں آکے بچے چلے گئے ہیں سکول اور جیسے کہتے ہیں کہ بچے چلے جاتے ہیں اس کے بعد تو ایسا پہلارہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو اٹھاتی ادھر سے ادھر کر دو اور اس کے پاپا بھی فریش ہو کے آ گئے تھے تو ابھی تھوڑا تیر ہو گئی تھی آج مجھے کیونکہ منی نہیں کر رہا تھا کام کرنے کے لئے میرا اور آج ہی میرا بہت سارا کام اور کپڑے تھے دھونے کے لئے اور میں نے من نہیں کر رہا تھا نا تو کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہمیں بھی آلش آ جاتا ہے نا تو کام کرنے کا اچھا نہیں کرتی ہے تو یہاں پہ میں بچھانے لگی تھی ویڈ سٹ اور کہا نا کہ جب وہ بچے نا گندے پہل لے لے کے چڑھ جاتے نا جلدی اور آئیوش پہ نا دودھ پھیل گیا تھا تو اس کے چکر میں وہ جو مجھے ویڈ سٹ کو اتارنا پڑا اور ابھی ہم دوسری ویڈ سٹ بچھا رہی ہوں میں کیا کرتے ہیں چاروں طرف گارڈ بان دیتی ہوں چاروں کونے پہ تو یہ میری بہت جلدی بچھ جاتی ہے اور ایسا ہے لکلتی بھی نہیں ہے چاہے اس پہ بچے کوتتی ہیں تو ابھی نہیں لکلتی اور بچھی رہتی ہے اگر تمہیں سے اگر اس پہ کوئی زیادہ بیٹے نہیں کرے تو یہ پرمومنٹ ایسی بچھی لے گی تو کیا ہوتا نہیں کہ ہم اگر ایس طریقے سے بچھائیں گے نا تو ہماری کیا ہوتا ہے نا بچے جائیں اودم بچھائیں چاہے کچھ بھی کریں تو کھو بچے سے یہ چلتی رہتی ہے اور زیادہ طرف میں تو ہمیسے ایسے ہی بچھاتی ہوں اور جس کی میں یہی کہنا چاہوں گے جس کی بچے والی فیملی ہے اس کو تو ایسا ہی بچھانا چاہیے کیونکہ کون بار بار صحیح کردہ رہے ہیں بچے تو پل پل پہ خراب کر دیتے ہیں اور یہاں میں نے یہ سوپے کے کور دھونے ڈال دیئے تھے اور یہ دوسرے والی جو کور ہیں اب میں ان پر بچھا دوں گی کیونکہ کیا ہے نا کہ وہ والے کور تھوڑے بیسے ہیں وہ جلدی جلدی لکل آتے ہیں بہار سوپے میں سے اور کوئی بیٹھتا ہے نا تب بھی کیا ہوتا ہے نا بار بار لکل جاتے ہیں مجھے تو بہت گستہ آتی ہے کہ کتنی بار صحیح کرو ایک بار صحیح کرو دو بار صحیح کرو ایک تو جلدی ہوتے نہیں ہیں اور پھر جب ہم خود تھک جاتے ہیں نا تب نا من نہیں کرتا ہے کچھ کرنے کا صبح سے ہمیں کتنا ٹائم ہو جاتا ہے لگے 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 کبھی کبھی بارہ بج گئے کبھی ایک بج گیا تو مجھے تو کبھی ایسا ہی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ فرنس کے ایسا ہوتا ہے نا بچے تھوڑا لیڈ جاتے ہیں میں آٹھ بجے یہاں سے اور چھوٹے بچے ہیں تو مجھے تیار کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ان کو پہلے ڈینر احمد لینچ کا سارا تیار کر کے آتی ہوں ان کا اس کے بعد کبھی کبھی ان کو تیار بھی کرتی ہوں اور جانبی تو میری پتہ ہی ہے آپ کو چھوٹیاں کرنے ہی پاتی ہے تو اس کی چھوٹی ویگرہ باننی ہوتی ہے اسکول میں زیادہ دو چھوٹیاں چلتی ہیں پر کبھی کبھی میں اس کی ایک چھوٹی کر دیتی ہوں جو کی چلی جاتی ہے کبھی ڈان پڑتی ہے تو پھر اس کو دوسرے دن نا کیا ہوتا دو ہی چھوٹی کرنے پڑتی ہیں اور فرنس دو چھوٹی کرنے میں کیا ہوتا نا ٹائم بھی لگتا ہے تھوڑا اور برابر چھوٹی مانگ لکھاننے میں نا تھوڑا سا تو سمیہ لگ جاتا ہے ایک ساتھ کرنے میں اور وہ تھوڑا ٹائم لگا دیتی ہے اٹھنے میں برس کرنے میں اور کپڑے پہننے میں کیونکہ یہ چھوٹی ہے تو اتنی جلدی نہیں کر پاتی ہے تو مجھے ہی آنا پڑتا ہے رب سوئی میں سارا کو چھوڑ کے اس کو کرنے کے لیے یہاں میرے اتنے سارے کپڑے لکھل گئے تھے دھونے کے لیے اور سرب بھی ختم ہو گیا تو میں نے نئی دھیلی مانگای تھی سرب کی میں اس میں کر کے رکھ لوں گی ڈبے میں کیونکہ ایسا ہے نا کی بھار دھیلی میں آٹ کر رکھو نا تو سیل جاتا ہے اور مجھے نا سیل ہے وہ سرب عجیب سا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے تو یہاں سارے کپڑے میں ہاں پہ گرانے کے لیے چلی گئی تھی کیونکہ ایسا تھا نا کی اگر وہ تھوڑی دیر سرب میں گر جاتے ہیں نا تو دھل جاتے ہیں اچھے سے میں ہاں سے ہی کپڑے دھوتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے اس لیے میں پہلے سے ہی گرانے دیتی ہوں پھر میں آ گئی تھی یہاں پہ اپنی جھاڑو لانے کے لیے کیونکہ جھاڑو رہ گئی تھی سارا کچھ جھاڑا جھوڑی کیا تو پھر مٹی سی ہو جاتی ہے تو میں یہاں پہ یہ والے روم میں جھاڑنے لگی تھی وہ والا روم جو ہے یہ چھوٹا سا ہی روم ہے اس میں زیادہ سامان نہیں رکھا سامان رکھا ہوا ہے تو اس میں کرسی وغیرہ اور فریج ہے اور گودریج ہے اور ایک چھوٹا بکسہ ہے اس میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ زیادہ اس میں جگہ نہیں ہے تو اس میں بھی میں سارے میں جھاڑو مار کے لے ہوں گی اور میں یہاں پہ چھجے پہ چلی گئی تھی کیونکہ یہاں پہ پانی پھیل رہا تھا تو تھوڑی سی جگہ پہ ہی میں جھاڑو لے ہوں گی کولر کا پانی لکھل جاتا ہے کیونکہ کولر لگ رہا ہے بھار تو اس کا پانی کبھی کبھی بھار لکھلتا ہے تو چھجے پہ پانی بھر جاتا ہے تو وہاں پہ پانی سے ہی دھونا بڑھے گا اور دھوکے پھر بائی فار سے مار کے تب ہی اس پہ پہنچا لگ پاتا ہے یہاں میری جھاڑو وہاں سے لگا کے لے آئی تھی اور یہ روم میں آگئی اور کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ جھاڑو مار کے ہٹھو گے تو تھوڑی دیری پیچھے بچے آتے ہیں تو گندگی سی لے آتے ہیں تو یہاں پہ بچے بھی آ چکے تھے اسکول سے اس کے پاپا لینے چلے گئے تھے گاڑی سے پارش ہوئی تھی تو اس پچے سے کیا ہوا پانی بھر جاتا ہاں ہمارے روڑ پہ تو بچوں کو لے آئے تو میں نے یہ شیٹی مول سے اپ سے چار پروٹیکٹ بھنگایا تھے یہ فورچون کا آئل ہے اور یہ کیچپ ہے یہ کیچپ میں نے جتنا سوچا تھا اس سے یہ کافی بڑا آیا ہے مجھے بہت کسی ہوئی اور یہ ایک نمک کی دھیلی ہے جو کی میری ختم ہو گئی تھی تو میں پہلے سے ہی مانگا لیتی ہوں اور یہ کی ہے میں نے مانگایا تھا کنیر جو مطلب کھڑکی وغیرہ ساف کرنی کا میرے پاس تھا نہیں تو میں نے اس کو آرڈر کیا تھا یہ ہے پینٹ وٹر بچوں کے لیے بچے بہت دن سے کہہ رہے تھے ماما پینٹ وٹر مانگا لوں تو میں نے اسی کو آن لائن آرڈر کیا تھا پرہل سے یہ چاروں پروٹیکٹ مجھے صرف تین سو روپے کے پڑے ہیں اور سٹی مول سے بہت ہی اچھا پروٹیکٹ مل جاتے ہیں کبھی کبھی کوئی چیز سستی بھی ہوتی ہے تو میں آپ سے کہوں گی آپ ضرور مانگانا یہاں پہ آ چکی تھی میں سام ہو رہی تھی اور کسی نے بھی چائی نہیں بھی سب نے چائی کی منا کر دی تھی کیونکہ ایک سب کے مند میں تھا پکوڑے کھانے کے لیے تو یہاں دودھ والا آیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ دودھ کر کے رکھ دیتی ہوں ایک سیڈ دودھ ہوتا جائے گا گرم اور ایک سیڈ میں پکوڑے بنانے لگ جاؤں گے بچوں کے لیے تو یہاں پہ میری تھوڑی سی ڈال رکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کو ذرا دیا تھا کیا نہ نہ کہ جب ایک کٹوڑی ڈال تھی زیادہ نہیں تھی تو بچوں کا کھانے کا مند تھا تو میں نے بیس روپے کا بیشن مگایا اور بچوں کو کے لیے میں نے اس میں دو آلو گیا کسنے سے کسکیں ایڈ کیے اور اچھے سے بیشن میں لپیٹ کے ساری چیزیں ملا دی دال بھی بیشن بھی آلو بھی تو تینوں چیزوں کو ملا کہ میں نے یہ جو پکوڑے بنانے لگ گئی تھی بچوں کے لیے اب بچوں کا تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ جب بھی وہ کچھ اچھی چیز بنتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو کہتا ہے کہ جلدی دو یہ ہی میرے گھر میں حساب تھا ہمیری جانوی کو بلکل صور نہیں ہو رہا تھا کہ ممی سک گئے ممی سک گئے تو یہاں پہ میرے یہ پکوڑے سک چکے تھے تو اب میں اسے کیا ہوتا ہے جانوی کو دے دوں گی ایسا ہوتا ہمارے گھر میں پہلے پوجا ہوتی ہے کوئی بھی کھانا ہوتا ہے نا ہم بناتے ہیں چاہیں وہ کھی رو چاہیں وہ پکوڑے چاہیں روٹی سبجی کیوں نہ ہو پہلے ہم پوجا کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہم خود کھاتے ہیں اور ہم کھانا جی کو بھی کھلاتے ہیں اس کے بعد ہم کھاتے ہیں ہمارے یہاں پہ پہلے پوجا ہوئے گی اس کے بعد کوئی کھایا گا اس سے پہلے ہم جھوٹا نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم جھوٹا کر دیتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ہاں جب کبھی بچوں کو زیادہ ہی بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو میں وہ سارا پہلے الگ لکھا لگے رکھ لیتی ہوں اس کے بعد ان بچوں کو دے دیتی ہوں کیونکہ پھر ایسا نہیں ہوتا ہے نہیں کہ اس میں کوئی جھوٹا کھا کے کوئی چھو لے یا پھر یہ ٹینشن نہیں ہوتی تو یہ پکوڑے تو لکل چکے تھے اور جانبی بھی مانگ رہی تھی تو میں نے کہا دوسرے اس میں ایک بار اور ڈال دوں اس کے بعد میں تمہیں دیتی ہوں کیونکہ گرم تھی گرم گرم کھائیں گی تو اس کے چھائے بیسے بھی موہ میں چھالے ہو رہے تھے جانبی کے تو پھر اور زیادہ چھویں گے لگیں گے جانبی نے بہت منتہ کھانی کا پر جانبی کھانی پا رہی تھی کیونکہ اس کے موہ میں چھالے ہو رہی تھے تو اس کے موہ میں چھو بھ رہی تھے یہ ایک پکوڑے آپ کو تو پتہ یہ پکوڑے تھوڑے گھستہ ہوتے ہیں تو اس کے لگنے لگتی ہے اسی وجہ سے اس کے بھی لگ رہی تھی اب میں اس کو دوائے دے لگا ہوں گی کیونکہ اس کے چھالے سائی ہی نہیں ہو رہے تھے تو یہاں میں نے جانبی کے لیے ایک پلیٹ لہا دی تھی پکوڑے اور اس میں میں تھوڑا سا کیچپ رکھ دیا ہے یہ سب میں نے بچوں کو دے دیا تھا اور بچوں نے کھا بھی لیا ہے پرینس پکوڑے بگرہ کھانے کے بعد بھوگ تو لگنے رہی تھی تو میں یہاں اپنی کچن کو کلین کرنے لگ گئی کیونکہ میری ایک ہیبٹ ہے کیانا میں میں اپنی رسوی کو کلین کر کے ہی سوتی ہوں اور گیس وغیرہ کو اچھے سے مال لیتی ہوں ساپنوں یا کوئی بھی کلینر ہو اسے اچھے سے اس کو کر لیتی ہوں ساف اور پورا ساف کر کے جب ہی میں سونے کے لیے جاتی ہوں کیونکہ ہماری یہ ایک عادت ہوتی ہے جو ہم اگر رکھ لیں اپنے تو وہ عادت ہماری جندگی بھی بدل دیتی ہے اور کیا ہوتا نا اگر آپ تو صوبے اٹھ کے آتے ہوں تو آپ کو رسوی کلینر ملتی ہے تو ایسا کام کرنے کا آپ کا من بھی لگتا ہے تو میں کیا کرتی تھی پہلے مجھے رات کو بہت لیڈ ہو جاتا تھا تو کبھی کبھی میں دھوکے نہیں رکھتی تھی پر اب میں ریگولر یہی نیم اپناتی ہوں کہ میں رسوی کو پہلے کلینر اچھے سے کر لیتی ہوں پھر ساف کر کے رکھوں نہیں کیونکہ ایسا ہے نا جب بھی میں صوبے اٹھتی ہوں جب اپنی رسوی کو کلینر دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا سکون ملتا ہے کیونکہ ایسا نہیں لگتا کہ ہاں بہت سارے برطن پڑے ہیں یا پھر رسوی گننی پڑی ہے یا چوئے ادھر بھاگ رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کہ کلین پڑی ہے ہمارا من کرتا ہے کام کرنے کا صوبے صوبے جب رسوی صاف ملتی ہے یہاں پہ کہا ہے نا کہ میں بروس اس لئے رگڑتی ہوں کہ فرنس چھوڑی سی ابھی میری یہ سلپ خراب ہے تو ابھی برساتیں چل رہی ہیں تو ابھی کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے میں اس کو صحیح کرانے کی سوچ رہی ہوں اس کو صحیح کراؤں گی کیونکہ دکت ہوتی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی دکھتا ہوگا کہ مطلب صاف سے نہیں دکھائی دیتی ہوگی کیونکہ یہ سلپ تھوڑی سی ٹوٹ رہی ہے اس کا فرس وغیرہ تو اس پہ کچھ جیسے برطن وغیرہ مانجھو تو اسی میں گندگی اندر بھر جاتی ہے تو مجھے بروس تے رگڑنی پڑتی ہے اسی لئے میں ڈیلی کی بروس رگڑتی ہوں اس کے بعد ہی میں اس کو مطلب صاف کر کے رگتی ہوں یہ کیا کرتی ہوں گیس کو اچھے سے کپڑے پہنچ دوں گی کیونکہ اس میں پانی کی دھبے رہ جائیں گے تو یہ چھیٹ الگ سی نظر آتی ہے اور میں ہمیزہ اس کو کلین کر لیتی ہوں گیس کو کیونکہ مجھے نا اپنی گیس کو کلین ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ سب کو بھی اچھا لگتا ہے پتہ یہ آپ کو کئی صفائی ہوتی ہے تو کتنی خوشی ملتی ہے اب جب دیکھو کہ ہماری تربیت خراب ہو سارا کام بڑھا ہو تو اگر ہزبینڈ جی کر لیں اور صفائی ملے تو کتنا اچھا لگتا ہے تو میرے ہزبینڈ صفائی تو نہیں کرتے پر کبھی کبھی مدد کروا دیتے ہیں میری بھی اور سبھی کی ہزبینڈ کروا دیتے ہیں اچھکل کے آئینہ کی ڈیوائن ڈیویویوں کی یہ ہوتی ہے کہ ہزبینڈ تھوڑی سی مدد کروا دے تو آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے بھی اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ چلو ہمارے لیے کوئی انسان اتنا سوچ رہا ہے تو ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں تو یہی میں بھی سوچتی ہوں کیونکہ میرے ہزبینڈ نے میں پکوڑے سے اگری تھی تو گرم گرم تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کھا لو آکے گیس کو سلو کر دو تو انہوں نے میرے کو بھی کھلایا تھا ساتھ میں بیٹھ کے اور فرنس آپ کو پتا ہے مجھے ایک تھوڑی ہڈیو کی پرابلم ہو چکی ہے نا تو میں کبھی پنیر ہڈ کر کے کھا دیوں تکلیف ہے جو آپ کا سپورٹ رہا وہ بھی صحیح ہو جائے گی اور دوائی تو ڈکٹر نے ایک سال دک کے لیے بتا دیئے میری مجھے ایک سال دک دوائیاں کھانی پڑیں گی کیونکہ میری جو ہڈی آیاں میں گیف آ گیا ہے اور آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگی تو لائک کرنا